اسلام علیکم دوستو دوستو کرلوش عثمان کے دوسرے اپیسوڈ کے ٹریلر دونوں آگئے ہیں اور آج کی ویڈیو ٹریلر کے ریویو پر ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عثمان جال سے کسے بچ جائے گا اور عثمان کے لیے یہ جال کس نے بچھایا کلاڈیوز کا ارتگل کی گردن پر چاکو رکھنا اور آیا نکولا کی طرف سے فیلائے گئے زہر کے بارے میں سیل جان اور بامسی کہاں ہیں یہ سب جانئے اس ویڈیو میں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں پہلی قسط میں دکھایا گیا ہے کہ ارتگل قاضی قبیلے میں واپس پہنچتے ہیں اور سب سے ملنے کے بعد اسے عثمان کہیں نظر نہیں آتے تو وہ دندار سے پوچھتا ہے کہ عثمان کہاں ہے تو عثمان نکل چکا ہوتا ہے کیونکہ پہلی قسط میں دکھایا گیا ہے کہ مظفردین یولا قحسن کے قبیلے سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے ارتگل غازی نے عثمان کو ملاقات کے لئے مظفردین کے قبیلے میں حالانکہ ارتگل نے کوئی پیغام نہیں بیجا ہوتا یہ صرف جال ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ جال آیا نکولا کا ہو مظفردین اس طرح خلعام عثمان کے لئے جال نہیں بچھا سکتا کیونکہ مستقل میں وہ قائی قبیلے میں اپنا اثر بڑھانا چاہتا ہے عثمان اس جال سے بچ جائیں گے اور عثمان کو اس جال سے بچانے میں سب سے بڑا ہاتھ کمرال عبدال کا ہوگا اور بعد میں جو شخص پیغام لے کر آتا ہے وہ مارا جائے گا اس طرح یہ جال بچھانے والا اتنی جلدی سامنے نہیں آئے گا اب بات کرتے ہیں کہ ارترل دوسری قسط میں شہید ہوں گے یا نہیں جیسا کہ دوسرے اس قسط کے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ کلاڈیوس ارترل کی گردن پر خنجر رکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کلاڈیوس ترکوں سے نفرت کرتا ہے اور ترکوں کو مارنا چاہتا ہے یہ کلاڈیوس ارترل کو مارنے کی سوچ رہا ہوگا اور دوسری بات یہ کہ ارترل غازی کا کردار نبھانے والا اداکار ترکی کا مشہور اور بہترین اداکار ہے تو اس کو صرف دو قسطوں کے لئے کاسٹ نہیں کیا گیا ہوگا ارترل غازی دوسرے سیزن پورے میں ہوں گے جس طرح درلش ارترل میں سلمان شاہ پہلے سیزن کے لاسٹ میں وفا کر گئے تھے اسی طرح ارترل غازی کا کردار بھی دوسرے سیزن میں چلے گا دوسری طرف سفید داڑی والے ارترل کو بلاتے ہیں اور ان کو قبیلے کے لئے نئے سردار منتخب کرنے کا کہتے ہیں یقیناً اس سرداری کی دور میں عثمان دندار ساوچی میں اقتلاف ہو سکتے ہیں اور گندوز عثمان بے کی سپورٹ کریں گے اب بات کرتے ہیں کہ سلجان اور بامسی کہاں ہیں کیونکہ وہ دونوں پہلے قسطوں میں نظر نہیں آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیزن میں نئے آنے والے اداکاروں کو ایکسپوجر دینا ہے اگر پہلے ہی قسطوں میں پرانے کردار سب ہی آ جاتے تو ناظرین کا توجہ پرانے اداکاروں پر ہوتا اور نئے اداکاروں کو ایکسپوجر نہیں مل سکتے اور سلجان ہاتون کی واپسی تب ہوگی جب حضل ہاتون قبیلے کے لئے کوئی سازش نہیں کرتی اب بات کرتے ہیں کہ آیا نکولا کی طرف سے فیلائے گئے زہر کا کیا ہوگا تو اس زہر کے بارے میں ساوچی بے پتہ لگائیں گے اور پھر اس کا حل تلاش کریں گے ایک اور اہم بات ہو سکتا ہے کہ بالگائے بھی واپس آ جائے کیونکہ پہلے سیزن میں دکھایا گیا ہے کہ بالگائے کا اہم ساتھی چرکتائی واپس آیا ہے اور ہو سکتا ہے بالگائے بھی واپس آئے کیونکہ پہلا سیزن بالگائے کی اداکاری سے بہت زیادہ انٹریسٹنگ بنا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ بالگائے کب واپس آتا ہے اسی سیزن میں یا پھر آگے یا پھر اس سے آگے والی سیزن میں لیکن آئے گا ضرور دوستو یہ تھی ہماری رائے کرلش اسمان کے دوسرے اپیسوڈ کے بارے میں آپ اپنی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں موسیقی